موسیقی موسیقی مہدرم ناظرین السلام علیکم روشتر خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بترین چور وہ ہے جو اپنی نماز چوری کرتا ہے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی نمازوں میں کیسے چوری کرتا ہے فرمایا کہ وہ رکوع اور سجود کو صحیح طرح مکمل عدا نہیں کرتا آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آنچ کیم سرخی اپل آئینلڈ دخوابات نے سو سے زیادہ سیٹم پر وی آلز کی سامیابی یقینی آگے چار ماہ میں دخوابات کے امکانات وی آلز پلمنری ہلاوز نے چیپ نسٹر کیسی آر کا اعلان ارباز کے ساتھی لوگ کو بلا آخر محکم پولس نے لیا حراست میں پاتھ ملزمین ای سی پی کرن کمار کا صاحبتی بیان نو سالہ تلکنہ کے استدار میں ملک میں ریاست کو سی ایم کی سی آر نے اولین مخان فراہم گیا بیارت افراد خاندان کو یوم تاسس کی ایمیلزی کے قویتہ نے ٹویٹر کے ذریعے دی مبارک بات بے موسم پارسی متاثر حرکیستان کو پچاس ہزار روپے محاویدی کی فراہمی عمر میں لائے جائے دھرپلی مندل بھی زارہ بارسی تباہ شدہ فصلوں کا سابقہ وزید سوداشنڈی نے لیا جائے کونسٹیبل فائنل امتحانات منصوبہ بٹی کے تحت انسان سمرویلانی کا گریراج کالیج گولڈن جبلی تقالیم میں انچارز پولیس کمیشنر پراہمین کو ماندے کیا ہے اب برتے خبروں کی تفصیل جانک عرصہ شریف حضرت سید شاہ ابو الفتح بندگی بادشاہ خادری وہ بندہ نواز رحمت اللہ لے بالکنڈا شریف کا انتیس اور تیس اپریل کو احتمام عوام سے شرکت کیا پی جگر گوشہ حضور غوث سقلین و نفسہ حضور خاجہ بندہ نواز گیسو دراز حضرت سید شاہ ابو الفتح بندگی بادشاہ خادری بندہ نوازی قدس سرح العزیز کے دو روزہ اٹھ سے شریف کی تخاری بسر پرستی سجادہ نشین و متولی حضرت مولانا ابو الفتح سید بندگی بادشاہ خادری المعروف ریاض پاشا انتیس اور تیس اپریل دوہزار تئیس مطابق آٹھ اور نو شوال المکرم بروز ہفتہ اور اتوار بالکنڈا شریف زیلہ نظام آباد میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد ہوں گے انتیس اپریل کی رات گسل شریف اور تیس اپریل کو بعد نماز فجر سندل مالی کی رسم انجام دی جائے گی بادگاہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا جائے گا بعد ازاں جلسے فیدان اولیاء کا انعقاد عمل میں آئے گا معروف مشائق اضام و علماء کرام کے خطابات ہوں گے جلسے کا آغاز قرط کلام پاک سے ہوگا معزز مہمانان متخدین و اہلیان بالکنڈا کے لیے عام و خاص تناول تبرک کا احتمام ہوگا عوام الناس کے لیے میڈیکل کیمپ اور خصوصی ڈینٹل کیمپ کا بھی انعقاد عمل میں آئے گا جس کی نگرانی ڈاکٹر سیدہ فاطمہ قضرہ صاحبہ اور ڈاکٹر سیدہ فاطمہ اقرہ صاحبہ دختران سجادہ نشین کریں گی فری ڈینٹل ہائیجین کٹ کی تقسیم بھی عمل میں آئے گی شہر سے ڈاکٹر محمد بن محفوظ اور ڈاکٹر شاہد علی ڈپٹی ڈائریکٹر ڈپارٹمنٹ آف ایوش منسٹری آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویل فیر تشقیص و قدمات کے لیے موجود رہیں گے ظلہ نظام آباد کے عوام سے خصوصاً اور متقیدین شہر حضرباد سے عموماً شرکت و استفادے کی خواہش کی گئی ہے حضرباد سے 29 اپریل کو بعد نماز اثر قافلے کی شکل میں بالکندے کے لیے روانگی عمل میں آئے گی قبل از روانگی بعد نماز اثر قدیم سجادہ گان اہل خدمات کے مزارات واقع قبرستان متصل مسجد الہی چادر گھاٹ پر چادر گل پیش کی جائے گی برادر سجادہ مولانا سید درویش مہیددین قادری صادق پاشا قلف سجادہ مولانا سید محمد صدیق قادری صدیق پاشا اور مولانا سید شاہ پیر محمد خادری شتاری المعروف سید مہین پیرہ قلف خدیم سجادہ نشین آرکات سبغت اللہی درگاہ بیجاپور کرناٹک انتظامات کی نگرانی کریں گے چار سو سالہ خدیم مسجد کوہسر علی و دارلوم نظام آباد کا ملت اسلامیہ سے ادھار تشکر چار سو سالہ خدیم مسجد کوہسر علی و دارلوم نظام آباد کے محتبیت نشر و اشیاط امیر روف کی جوانک سے جاری کردہ پریس نوٹ میں بیرادان اسلام سے ادھار تشکر اور ادھال پترے کی پرخلص مبارک بات پیش کرتے ہوئے بتایا دارلوم نظام آباد کئی برسوں سے اشتیار دین کی خدمت میں مصروف دارلوم نظام آباد میں کل پچاس طلبہ مکمل طور پر سہولیات کے ساتھ زیرے تعلیم ہیں الحمدلیلہ یہ دینی مدرسہ وہ مسجد ملت اسلامیہ کے اہل خیر حضرات کے تاؤں سے چل رہا ہے صدر کمیٹی مرزا نصیر احمد بیگ محمد یوسف موتمیت امومی انور اللہ خان نائب محمد پاروخ نائب صدر اجاز اسماعیل پاروخی موتمیت انتظامیہ محمد کلی محمد کری مرزا رشید احمد بیگ ندیم اللہ خان نائب موتمیت دیگر اہددران کمیٹی نے تمام اہل خیر حضرات سے اظہار تشکر کرتے ہوئے فطر کی مبارک بات پیش کے اور بتائے کہ شہر مکرم سے نئی تعلیمی سال کے لیے مدرسے میں داخلوں کا آغاز حمل میں لائے جا چکا ہے مسجد کوسر علی میں کمرجات قرائے پر دیے جارہ ہیں اس سلسلے میں ضرورت من حضرات باوخاص نماز رابطہ پیدا فرمائے اپنی اپنی انعائیت راستی ویونین بین کے اکانڈ نمبر 22661010034819 یا پھر گوگل پر نمبر 7095625872 ملاحظہ فرمائے 9951073396 پر رابطہ کریں عید الفطری کے موقع پر نظام آباد کے دونوں عیدگاہ سے چار لاکھ ستائیس ہزار پانسو سنتالیس روپے ایک یو اے ای درہم وصول عیدگاہ کمیٹی کا اظہار تشکر محمد افضل الدین صدر عیدگاہ جدید و خدم کمیٹی نظام آباد کے طلاق مطابق سالحال عید الفطری کے موقع پر دونوں عیدگاہوں پر حاصل شدہ رخم کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ عیدگاہ خدم سے ایک لاکھ اکتیس ہزار چھس سو اکاون عیدگاہ جدید سے دو لاکھ پچھنو ہزار آنٹھ چھینو روپے وصول ہوئے جس پر عیدگاہوں کی امام خطیف حضرات کا اور تمام مسلمانہ نظام آباد کا تہدل سے شکریہ ادا کرتے ہیں الحمدللہ آج بطارہ ستائیس اپریل دو ہزار سیویس بروں سے جمعیرات صبح سے بجلی بیڈی آفیس پر جناب زفر یعیہ صاحب سرپرس کمیٹی کی نکرانے میں چندہ شمار کیا گیا ہم تمامی چندہ دہنگان کا اور مسلیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے بارش کے امکانات کے باوجود عیدگاہوں میں پہنچ کے نماز ادا کی اور چندہ انعیت کیا اس موقع پر مولانا سید سمیولہ صدر جمع تلمہ مولانا عبدالخیم شاکر الخافی مامو خطیف مسجد اسلامیہ عبدالمندان ناب صدر عیدگاہ کمیٹی روف عارف جنرل سگرٹی محمد اسماعیل محمود علی ڈاکٹر سادت کے علاوہ گولڈن کیر ویل پر سوسائٹی اور مسجد خوبہ محلہ خلاق نوجوانوں نے چندہ وطولی اور چندہ شماری دونوں موقعوں پر ہمارا ساتھ دیا ہم ان کے بھی ممنون و مشکور ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے صدیات کو خبل فرمائے آئندہ انتخابات میں سو سے زیادہ سیٹوں پر بی آرز کے کامیابی یقینی آگے چار ماہ میں انتخابات کے امکانات بی آرز پلیمنری جلاس سے چیف منسٹر کے سی آر کا اعلان چیف منسٹر بی آرز چندہ شکر راؤ نے دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے سنبھل انتخابات پر ہم سو سے زیادہ سیٹے جیتیں گے چندہ شکر نے بی آرز پارٹی کے اومی تاسس کے موقع پر تلنگنا بھون میں مناخضہ پلینری میں شرکت کس موقع پر انہوں نے پلینری میں موجود مدوئن سے خطاب کیا ہم نے کم سیاسی نخصان کے ساتھ تلنگنا حاصل کیا ہے ہم آپ کی بارکستان سرکار کے نارے کے ساتھ ملک کے ترقی کے راہ پر گامزن کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں چیف منسٹر کے سی آر نے ارکان اسمبلی کو کئی مشورے اور تجاویز دی انہوں نے پارٹی کے ارکان اسمبلی سے کہا کہ وہ احتیال سے کام کرے اختیار میں واپس آنا کوئی بڑا کام نہیں ہے اگر آپ مہتات نہیں رہیں گے تو آپ مصیبت میں پڑ جائیں گے میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے اچھا کام کرنے والوں کو ٹکٹ دیا جائے گا ارکان اسمبلی ہر وقت لوگوں کے درمیان رہے انہوں نے کیڈر میں پائے جانے والی ناراضگی کو دور کرنے کا مشورہ دیا حکومت زراعت کے شعبے کو ترخی کے لیے کام کر رہی ہیں اور کسانوں کی پلاو بہبود اولین تجیہ ہیں ریاست میں شفاف حکوم رانے کی وجہ سے سرمایہ کاری آ رہی ہیں تلنگانہ کی فیکر سامدنی ملک کے دیگر ریاستوں کی مقابلے زیادہ ہیں فیکر برخی کی قپت میں تلنگانہ سر پہر سے مہارشتہ حکومت کے پاس کوئی ویزن نہیں مہارشتہ کا کہنا ہے کہ اگر ہم اسکیموں کو نافذ کریں گے تو ہم دیوالیا ہو جائیں گے لیکن تلنگانہ دیوالیا کیوں نہیں ہو رہا ہمیں پہلے اسملی الیکشن میں 63 اور دوسرے الیکشن میں 88 سیٹے ملی اگلے الیکشن میں 100 سے 1000 سیٹے جیتیں گے تلواروں کے ذریعے دیگر کو ڈر و خوف میں مبتلا کرنے والے گینگ کو تحول میں لینے کا ایسی پی کرن کمار نے کیا اظہار شہر کے فیف ٹام پلسٹیشن کے ہاتھے میں واقع نگرام دوڑی کمرہ کالونی میں دیگر ملزمین کو تحول میں لینے کا ایسی پی کرن کمار نے اظہار کی اور کہا کہ سی آئی بی نرہ ہری ایس آئی ڈی سائی ناس کی جانب سے تحقیقات عمل میں لاتے ہوئے مخدمہ میں ملوث دس ملزمین کی شنافت کی گئی ای ون ملزم جو کہ اپنے ایریے میں دون کے طور پر کچھ ساتھیوں کو گینگ میں شامل کے اور عوام میں در و خوف رکھنے کے مقصد کے تحت آن لائن کے ذریعے خریداری عمل میں لائے گئے تین تلواروں سے عوام نے اپنا دب دبا خائم کیسی طرح سے باویس تارخ کو صبح کے ٹھیک گیارہ بجے مقتل کے ساتھی افضل قرائے کے ذریعے حاصل کی گئی کار میں اپنے ساتھیوں کے ذریعے جانے کے دوران اسد بابا نگر چوراستے کے خرید روڑ پل واقع پانی کا کیچڑ کار کے ٹائر کو لگنے کی وجہ سے بعضوں سے جانے والے انیس سالہ حاجی پر کیچڑ کے چھٹے گرنے کے معاملے کو لے کر کار کے رائیور افضل کو ادریس خان کے وینچر پرویس عظیم اور دیگر معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے جائے مخام پر پہنچنے کے فوری بات ای ون ٹو ای ٹین کے ہمراہ ای ٹین کے آٹو میں روبی عمل میں لائے گئے منصوبے کے تحت افضل کار چلانے کے وجہ سے ہی کیچڑ حاجی کے پیر پر گرنے کی معاملے کو لے کر تیبی اخراجات کے لیے پانچ ہزار روپے کا مطالبہ کیا گیا لیکن مقتل اور ان کے ساتھیوں کی جانے سے رخم کے ادائیگی سے انکار کرنے کے باعث ای ون ٹو ایٹ نائن سے ہونے والے جھگڑے کے دوران مقتل ارباس کو ای ون نامی شخص کی جانے سے چاخو کے ذریعے جان سے ماننے کی دھمکی دی جس سے ای ون کے پاس موجود چاخو اور ای ٹو ٹوٹ ای نائن کو اپنے ساتھ لائے جانے والے چاخو وہ لکڑیوں کے ذریعے حملہ کیا بات ازہ مقتل کو مقبول پیلس کے خرید اپنے گرفت میں لینے کے فوری بات ای ون کے پاس موجود چاخو سے مقتل ارباس کے پیٹ میں چاخو کھوب دیا اور اس وقت ای ٹو بھی اپنے پاس موجود چاخو سے مقتل ارباس کے بائے ہاتھ کو زخمی کیا اور اس دوران ای ٹری نے ان کے چاخو سے ازہر کے گال کو زخمی کیا تب ازہر وہاں سے رہ پرار اختیار کی مقتل خون میں لطپت ہونے کے علاوہ زیادہ خون بہتہ دیکھ کر ہسپٹل میں تیبی امداد کیلئے منتقل کیا لائکن تب تر وہ چاخو کے تیز ضربات کی تاب نالا کر پوت ہو چکے تھے ملتا پوت ہو چکے تھے لائکن تب تب تانیا سٹیبیں گوڑا جیڈان درین ڈیز ضرور ہر بازلیں ای ٹری ہی ای شویئے میں ماتوا باتا پہ رہے ہر بازلیں ایترین سٹیبیں گے سی ملتا پوت ہو چکے تھے جم پڑند درین گے مرتض کے سوکالے یاhte موڑن نائف سو آن لین لیو آٹریلیسٹ پیش کودند درین گے سی ایم کیسی آر کی زیر خیادت ساڑھے نو سالہ دور اختدار میں تلنگانہ کو اولین مقام حاصل ہونے کا امیل سی کے ایک عویتہ نے اظہار کرتے ہوئے بیارس افراد خاندان کو تلنگانہ یوم تاسس کی دی مبارک پات متحدہ سلن نظام عباد امیل سی کے عویتہ نے کہا کہ کیسی آر کی زیر خیادت میں مٹھی بار لوگوں کے ساتھ شروع ہونے والی تحریک کی وجہ سی الہیدار یاست تلنگانہ کی تشکل عمل میں لاتے ہوئے صرف ساڑھے نو سالہ دور اختدار میں یاست تلنگانہ کو ملک میں اولین مقام پر لانے کے علاوہ ملک کی ترخی اور کسانوں کی بادشاہت کے لیے خدم بڑھانے والے بیارس پارٹی افراد خاندان کو یوم تاسس کی مبارک بات پیش کی زلے کی مقام پر نومنتخبہ جونئر ڈاکٹر اسوسییشن کے جانب سے بہترین خدمات انجام دینے کا اسوسییشن عراقین نے کی اظہار زلے کی مقام پر واقع گورنمنٹ ہسپٹل جونئر ڈاکٹرز نے میڈیا کے ساتھ اجلاس کا نخاط عمل ملائے اس موقع پر ریاستی تلنگانہ جونئر ڈاکٹرز اسوسییشن نائب صدر ڈاکٹر پرانے نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زلے نظام آباد میں جونئر ڈاکٹرز اسوسییشن کا جدید طور پر انتخاب عمل ملائے گئے جس میں نظام آباد جونئر ڈاکٹرز اسوسییشن صدر کے طور پر ڈاکٹر سوریش اور نائب صدر کی ایسی ایسے ڈاکٹر خوجر خزانچی کے طور پر ڈاکٹر رامیہ وہ دیگر کو منتخاب کیا گیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نومنتخاب آسوسییشن کی جانب سے بہترین خدمات انچام دینے کا اظہار کیا ہماریہ وہ دیگر کو منتخاب کیا گیا گورنمنٹ گانی میمو ریپریسنٹ چیڑم جرگوت ہوندے معامل گا یہ جوڑا تلنگا ماں یہ جوڑا سویشن تلنگا سٹیٹ ویڈ مطمب ہوندہ اندی کان مین گا پریزیڈنٹ گانی مین ادھر پریزیڈنٹس اسمان گاندنی چاہ اونٹا رو اندھگا ہائیدر آباد لاؤن سنٹر لاؤنٹ اندی آئیر افیشلس کی ایزگا والو اپروچ چاپا چوانی حالیہ چند دیروں میں بے موسم بارش کے سبب متاثرہ فصلوں کے کسانوں کو فیئ کر پچاس ہزار روپے معاوضہ فراہم کرنے کا سابقہ وضی صدرشن رڈی نے کیا مطالبہ دھرپلی منڈل کے مقام پر زالہ بارش سے تباہ شدہ فصلوں کا سابقہ وضی صدرشن رڈی جائزہ لیتے ہوئے آج منڈل کے میلہ رام چلا گھر گئے دوبکہ کے علاوہ مختلف مقامات میں بارش سے متاثرہ فصلوں کا جائزہ لیا وہ فصلوں کو ہوئے نقصانات کا تخمینہ تیار کر کے ریاستی حکومت کو روانہ کرنے کی طاقت اور اسی طرح سے پوری ریاست اس سے متاثر نہیں ہوئے بلکہ کچھ مضافات تھی زالہ باری کے سبب متاثر ہونے کے باعث حکومت کے جانے سے ہر اکیسان کے ایک اکر پر پچاس ہزار روپے معافضہ دینے کا مطالبہ کے اس پروگرام میں کانگرس دھرپلی منڈل صدر آرموچ چنہ بالراج صدر سابقہ وضی صدر شنڈی زلے کانگرس صدر مانالا مہنڈڈی ناگے شدی تاہیر بھی نمدان مائلہ رام دیہات کے صدر سنیواز ہڈی موزے کی صدر ناگے شو دیگنے شدی موسیقى موسیقی 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 مورتار منل کے شٹپلی مورتار دیہات میں حالی میں ہونے والے زالہ باری سے متاثرہ کسانوں کے دھان باجرہ وہ تلکی فصلوں کی زلعی اہددار تیروملہ پرہساد نے لیا جائزہ مورتار منل کے مقام پر زلعی اہددار تیروملہ پرہساد نے حالی میں ہونے والے زالہ باری وہ غیر موسمی بارش کے سبا تباہ شدہ فصلے جیسے دھان باجرہ کے لاوہ سلکی فصل کا جائزہ لیتے ہوئے فصلوں کو وہ نقصان کا تخمینا سروے نمبر کے تحت تیار کر کے زلعی ایک میں زرعی دفتر کو روانہ کرنے کے لیے اے ای او کو تاکید کیس پروگرامیں بھیمگل اے ڈی اے ملیہ منل زرعی اہددار لاوانیا اے ای او سری لطا محش رنجیت کمرپلی ایم سی ڈیریکٹر اپریل تیس طارق کو انخاط عمل میں لائے جانے والے کونسٹیبل پوسٹ کی بھرتی کے لیے منقض ہونے والے فائنل امتحان کو منصوبہ بندی کے تحت انخاط عمل میں لانے کا نظام آباد انچارج پولیس کمیشنر سی ہیچ پروین کمان نے کیا اظہار اپریل تیس طارق کو انخاط عمل میں لائے جانے والے کونسٹیبل پوسٹ کی بھرتی کے لیے منقض ہونے والے فائنل امتحان کو منصوبہ بندی کے تحت انخواہت عمل میں لانے کے پیشنس دراج نزہ آباد گری راج گورنمنٹ کالج گولن جبلی اوڈوٹوریم میں صبح 14 بجے سے دوپہ دو بجے تک تلہنگنہ سٹیٹ پولس ریکورمنٹ بورٹ کی چیف سپر انٹینڈنٹ اور اگزامنیشن سینٹر کی ابزرور کو بائیومیٹرک انویج لیٹرز کو احتیال تدابر کے تعلق سے بیداری پروگرام کا انخواہت عمل میں لائے گیا نزہ آباد پولس کمیشنٹ کے حدود میں کل پانچ ہزار دو سو پچھرسی مدوار پلیمنیری تحریری امتحان کے لیے حاضر ہونے والوں کے لیے کل بارہ امتحانی مراکز کا خیام عمل میں لائے گئے جس میں نزہ آباد ٹاؤر میں بارہ امتحانی مراکز میں امتحانات صبح دستہ ایک بجے تک نخواہت عمل میں لائے جائے لہذا امیدوار اپنے ہال ٹکٹ پر فوٹو چسپا کرنے اور اپنے ساتھ بلو یا بلیک بیل پوائنٹ پین لائے تاہم مزید کسی بھی خسم کی شناختی کارڈ نہ لائے اور تمام امتحانی مراکز میں امیدواروں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے فرنیچر صاف شفاف پینے کا پانی کا خیام عمل میں لائے جانے کا اظہار کیا آٹینять اٹھو 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 اسی طور دستہ آٹین اٹھو اٹھو دستہ کم عمل میں ہے آٹین joy iterہ شاہ نظام آباد کا مضافاتی علاقہ حادثہ پلی بائی پاس روڑ پر بھیانک سڑک حادثہ پیش آیا زلی نظام آباد سرینجل منڈال لوپالی کے جانے سے جانے والے آٹو کو مخالص دم سے آنے والے اشک لیلین پک اپ گاڑی سے تصادم ہونے کے باعث اس آٹو میں سفر کرنے والے تین افراد برسر موقع فوت ہو گئے اور ایک کی حالہ تشویشناک ہونے کے ساتھ ساتھ مزید چار افراد شدید زخمی ہو گئے بانسوڑا میں مناخیدہ بیدالہ سوامی میر یا ستی اسمالی سپیکر پوچھر نام سنوازنڈینے کی شرکت بانسوڑا شاہر کے منسپال حاتمی واقعی وارڈ نمبر بار میں بیدالہ سوامی جاترہ کے پیشنیزر یا ستی اسمالی سپیکر پوچھر نام سنوازنڈینے کیا کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی یعنی برس جمعیرات کو لگائے جانے والے بیدالہ سوامی کے جلوس میں انعماد کے فراہمی عمل میں لانے کے علاوہ کشتی کے مخابلہ جات بڑے پیمانے پر مناخد کی جاتے ہیں جس سے دیہات کے اطراف ایک ناف سے تعلق ہونے والے عوام اخیرت مند شرکت کرتے ہوئے مناخد ہونے والے کشتی مخابلہ جات کا مشاہدہ کرنے کا اظہار کیا موسیقی بھاگی راتہ مہاشری تخارب کا زلے پسماندہ تفخات بہبود و محکمے کے زیر نگرانی میں کلیکٹڈ میں شاندہ پیمانے پر انخواد عمل میں لائے گیا ایڈیشنل کلیکٹڈ چنر شکھ نے خطاب کرتے ہوئے بھاگی راتہ کی جانک سے سماج کی پڑا و بہبود کے لیے فراہم کردہ خدمات کو خابل ستائش خرار دی اور آج نوجوہ نسل کے لئے رول موڈل ہونے کا اظہار کیا زلے کامریٹی کلیکٹڈ دفتر میں زلے پسماندہ تفخات بہبود و محکمے کے زیر نگرانی میں مہاشری بھاگی راتہ جہنتی تخریب کا شاندہ پیمانے پر انخواد عمل میں لائے گیا زلے کامریٹی کلیکٹڈ دفتر میں زلے پسماندہ تفخات بہبود و محکمے کے زیر نگرانی میں مہاشری بھاگی راتہ جہنتی تخریب شاندہ پیمانے پر مناخص کی گئے اس موقع پر کریکٹر جتیشوی پاتھلیں مہاشر بھگی رتہ کی تصویر پر پھولوں کا مالہ پہناتے ہوئے خراج خدد پیشکس پروگرام میں زلے بیسی ویل پر اہددار سے نواز و دیگر اہدداران نے شرکت بے موسم بارش کے سبا متاثرہ فصلوں کا جائزہ لیتے ہوئے حکومت کو ریپورٹ فراہم کرنے کا آرم منڈل زرائی اہددار حری کرشنا نے کیا اظہار آرم منڈل زرائی اہددار حری کرشنا نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غیر موسمی بارش کے سبب آرم شہ کے علاوہ منڈل سے مطالقہ مختلف موضوعات آلور منڈل میں دھان کے زقرہ گلہ ہونے کے علاوہ کچھ مخامات پر تلکی فصل زمین بوت ہو گئی اسی طرح سے زالہ بارش سے متاثرہ کسانوں کے فصلوں کے دالوں سے تمام تصویلات حاصل کرنے کے فوری بعد دور کمت کو ریپورٹ پراؤن کرنے کا اظہار کھیا یہ ہے کہ کپکو لین اٹھوانٹ کی پلو کچھ یہ تڑوارم جرگیندی سٹینڈنگ کراپ کی مانرگرہ وڑگن لبانہ پڑھڑاں پڑھڑاں پڑھلے دکھاں بٹی کچھ یہ نشتہم تکوارانیاں ہوندی تاک پرچھے نوپانٹہ اورگڑن جرگیندی شیطرس تائلو پریٹینچی میمو نشتہ پریارام کھڑا ریاضتی حکومت کی جانت سے خصوصی طور پر متعرف کردہ دوسرے مرحلے کے تحت خیام عمل میں لائے گئے کنٹی ویلگو پروگرام کو امبام گرام پنچائت عوام ان مائندوں کے ہاتھ افتتہ عمل میں لائے گیا ردر مندل کے امبام آردہات نے ریاستی حکومت کی جانب سے خصوصی طور پر متعارف کردہ دوسرے مرحلے کے تحت خیام عمل میں لائے گئے کنٹی ویلگو پروگرام کا امبام گرام پنچائت میں امپی پی اکا پلی سجادہ کے ہاتھوں ریبن کٹ کر کے افتتہ عمل میں لائے گیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے خیام عمل میں لائے گئے کنٹی ویلگو پروگرام سے مقامی عوام رجوع ہو کر اپنے آنکھوں کا ٹیسٹ کروانے کے باعث ضرورت مندوں کو مفتو چشمہ وادویات کے پرامی عمل میں لانے کا اظہار کیا اختتام سے خمد نظر ڈالتے ہیں آج کے انصرخی اوپر آئینلڈ دخابات میں سال سے زیادہ سیٹوں پر ویالز کی سامیابی یقینی آگے چار مہام اندخابات کے امکانہ ویالز پلمنری جلاب سے چیپ نسٹر کیس دی آگ کا اعلان ارباز کے ساتی لوگ کو بلاخل محکم پولس نے لیا حراست میں پاتھ ملزمین ای سی پی کرن کمار کا صاحفتی بیان نو سالہ تلگانہ کے استدار میں ملک میں ریاست کو سی ایم کے سی آر نے اولین مخان فراہم گیا بیارت افراد خاندان کو یوم تاثیر کی امیل سی کے قویتہ نے ٹویٹر کے ذریعے دی مبارک کھا بے موسم پارس سے متاثر حرکیستان کو پچاس ہزار روپے محاویدی کی فراہمی عمر میں لائے جائے سرپلی مندر میں زارہ بارسی تباہ شدہ فصلوں کا سابقہ وزید سوداشنڈی نے لیا جائزہ کونسٹیبل فائنل امتحانات منصوبہ بٹی کے تحت انہیں ساتھ امرویلانی کا گریراج کالیج گولڈن جبلی تقالیم میں انچارز پولیس کمیشنر پروفین کو ماندی کیا رہا چینز آباز کی مضافات للاقے حلطہ پلی پائی پاس روڈ پر پیش آئے بیانک صدق حادثے میں تین افراد ہلاک چار افراد شدید آج کیلئے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید عبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ